ملکم بیک میر چینل کسی نے میرے چینل سبسکرائم نہیں کیا تو اس وائل ارال والی جو لکھا وائز کلک کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو تاکہ بیل آئیکن سے میری ویڈیو کی ہر نوٹیفکیشن آپ کو بہت جل مل جائے گی چلیں جی میں آپ کو کیمہ کے بارے میں بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کیمہ ہاف کی جو میں نے کیمہ لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں نے چھوٹی چھوٹی سے جو آپ کو نظر آری ہنگی وائٹ ٹرکی وہ میں نے دلوائی ہے فیٹ دلوائی ہے اس میں اگر آپ کو فیٹ نہیں پسند دے تو آپ اس کے اندر بٹر یا آئل شامل کر سکتے ہیں اس وقت کر لیں یا جب آپ کو کھونے رکھیں گے اگر آپ کو وہ بھی نہیں پسند تو آپ نہ کریں اس بھی بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا ساتھ میں دیکھیں آپ میں نے دو بونز دلوائی ہیں ہڈیاں دلوائی ہیں آپ ایک دلنے دو ڈالیں وہ آپ کی اپشنل ہے مگر ڈال لے گا ضرور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ میں میں نے ایک مٹھی جو ہے چھنے کی ڈال لے لی تھی اس کو سوکھ کر لیا تھا اور اس کا پانی بیس کر کے میں نے لے لی ہے زیادہ مجھے پسند نہیں ہے ساتھ میں میں نے چھوٹا ٹکوہ میں نے آدھ رکھ کر لیا ہے سابود لیں پیس لیں آپ کی انڈپینٹ ہے ساتھ میں ایک کھانے کا چنبہ سابود زیرہ لیا ہے میں نے وائٹ والا اسی کے ساتھ میں نے جو ہے یہاں پہ ہری مرچے لیں چار باج نمک لیا ہے حضرت ضرورت ایک چھوٹی پیاس لی ہے سلائس میں موٹی کارٹیں پسندی گانے آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے ساتھ میں میں نے سابود لار مرچے لی ہے نو دس لی تھی ساتھ میں میں نے یہاں پہ سابود گرمہ سہرہ لیا ہے جس میں میں نے دو دارچینی لی ہے سٹکس اور دو بڑی لائچینی ہے اور آٹھ نو دس اس نطرح کی جو ہے نا لونگ اور کالے مرچے لی لی نہیں ہے آپ نے بس یہی گرم مسائلہ ایڈ ہوگا اس میں اور کوئی گرم مسائلہ ایڈ نہیں ہوگا اسی کے ساتھ میں نے ایک انڈا لیا ہے انڈا جب ساری چیزیں پک جائیں گے ہم بیس لیں گے تو اس کے بعد انڈا اور ہرہ دنیا شامل کریں گے چینے جی اب بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے میں آپ کو ایک اور پوائنٹ پتا دوں مین پوائنٹ کہ آپ نے ایک طرف پانی جو ہے ایک گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے مطلب بوائل نہیں کرنا بس نیم گرم یہ گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چھنڈا پانی نورمہ پانی ایڈ نہیں کریں گے یہاں پر میں نے ایک ٹیبلی سپون جو ہے اور یہ گھی لے لیا تھا اس کے اندر جو پیاز جو میں نے لی تھی وہ ڈال کے اس کو گولڈن براؤن کروں گی اس کے بعد میں میں کیمہ ڈالوں گے اور سارے سپائسز ڈالوں گے وہ ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ دیکھے گا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا پیاز براؤن ہو گئی تھی اور ہکیمے کو صرف ہم پانچ منٹر تک کوک کریں گے اور اس کے اندر جتنے میں میں نے آپ کو سارے سپائسز بتایا ہوں چلیں ہم کرتے ہیں جب تک جلدی ہوگی میں نے جو ہے ایڈ کر دیئے ساری چیزیں مکس کر دیئے بڑی مزے کی خشبو آ لیے اب میں اس کے اندر جو ہے پانی ایڈ کروں گی اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے اتنا ایڈ کرنا ہے بہت سارے پانی ایڈ کی ضرورت ہے بہت سارے ایڈ نہیں کرنا پھر یہ ہوا کہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا اس کے اندر دیں گے میں نے پیاز ڈالی تو پیاز اس لئے دیں گے سیکنڈ اس میں سوفٹ ہو جائے اس کے اندر جوسی چاہتے ہیں اور سوفٹ چاہتے ہیں فیٹ نہیں تو بٹر یا پھرچی اس کے اندر آپ اس کے جب یہ پک جائے پدنے کے بعد اس کو پیس لیں پیس لیں کے بعد اس کے اندر دو چاہتے ہیں بہت سارے ایڈ کر دیں گے ایتنی ساری میں نے آپ کو آج سٹرپس بتا دیا ہم اسے مکس کرتے ہیں اس کا پانی کتنا ضرورت ہے اس میں کم از کم دو سے دھائی گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اسے میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہم اسے لو فلم پر چھوڑ دینا ہے دس پندہ منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے کہ کتنی فلم ہے اور کتنی ضرورت ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہو جائے پانی کے بعد سے اتنا پانی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ گوش اور کیمہ کا پانی بھی نکلتا اگر کیمہ نہیں ہے تو آپ گوش بھی یہی ساری چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں بڑے مزے کے بنیں گے تو چلیں اسے ہم رکھتے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں دس پندہ منٹ ہو چکے ہیں اور میں اسے چیک کرتی ہوں تو آرام سے ہٹایا کریں دھکن آرام سے ہٹایا کریں کیونکہ بہت ہیٹ ہوتی ہے اور آپ کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے دیکھیں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے میں اسے لو فلم پر چھوڑ دوں گی جب تا یہ ساری چیزیں اچھی طرح سوفٹ نہ ہو جائیں یہ کوک نہ ہو جائیں اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائیں چلیں جناب یہاں دیکھیں کتنا اچھے سے یہ دیکھیں سوفٹ ہو چکا ہے اور یہ لگ رہا ہے اتنا نرم مگر اس میں اتنا یہ نرم ہے نہیں جب ہمیں سے مشین یا سل پر کریں گے تو بہت ہی اچھا یہ ہو جائے گا ساری چیزیں دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئی ہیں کچھ لوگ اس میں ہی میش کر لیتے ہیں مگر وہ مجھے بات نہیں آتی جب تک آپ کسی مشین یا سل پر نہ کر لیں تو چلیں اب اس کو کرتے ہیں جب تک پھر آتے ہیں یہاں پر دیکھیں بلکل ہو چکا ہے اچھے سے بلکل مکس ہو چکا ہے ساری چیزیں بلکل ہو گئی ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی اور یہاں پر میں نے دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں بلکل کچھ اچھے سے بلکل ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں کہیں بھی کوئی مجھے کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوا اور آرام سے بلکل یہ دیکھیں بنیں گے کوئی بینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں میں نے یہاں پہ ہرہ دینیا پودینہ لیا ہے پودینہ آپ کو آپ کو اپشنل ہے مگر ہرہ دینیا پودینہ ڈال کے مکس کروں گے یا انڈر ڈال کے مکس کروں گے اور پھر ہم آتے ہیں موسیقی 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 ایم موسیقی موسیقی موسیقے موسیقی بیلکہ صحیح ہے ٹکیوں کے پاس ہاتھوں میں پندہ پہلے ہیں پانی لگیر کردے ہیں پانی لگا لیئے تھانے ہلک ہلک کے ساتھ جس لئے ہیں اس سوالی افراد موٹی ملوک میں کھنی سایٹ کے چاروں طرف کھنائے جو اچھی طرح سے کر لیے نئے تاکہ کہ کہیں بھی لائنس نہ آئے اور ہمارے کباب نہ ٹوٹے اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے نہیں ہم اس کے اوپر نہ ہی ہم اس کے اوپر جو ہے ایک لگاؤں گی میں کیونکہ بہت سے قواندینیں اندر بھی ایک شامل کرتی ہیں اور اوپر بھی شامل کرتی ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ دال کباب جو ہوتا ہے برگر والا ایسا ہو جاتا ہے مگر حصولا جو مین دیکھا جائے جو شامل کباب بنتے ہیں اس کے اندر انڈا جو ہے وہ مٹیریئر کے اندر ہی مکس کیا جاتا ہے نہیں کہ اوپر لگایا جاتا ہے اسی طرح ہمیں ساری ٹکیاں بنا لوں گے آرام تھی ٹکیاں جو ہے میں نے بنا لی تھی بارہ تیرے ٹکیاں بن گئی تھی تو چلیں جی بناتے ہیں ساری ٹکیاں ہم چلیں جی یہاں پر دیکھیں میں نے ٹکیاں بنا لی ہیں نورمل سائس کی بنائی ہیں جو آپ کو نظر آرہی ہے آرام سے آپ کی ٹکیاں بن جائیں گی کم کم از کم بنی تھی بارہ تیرہ بن چکی تھی ہم میں اسے شیلو فرائے کروں گی اور چلیں جی شیلو فرائے کرتے ہیں فرائے کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے اوائل لے لیا ہے آپ ڈی پین کرتے ہیں فرائے پین میں کریں یا پھر تبے پہ کریں میں ہاں تبے پہ کر رہی ہوں اور اسے میں رکھ کے دس منٹ کے بعد جو ہے اسے پلٹوں گی دس دس منٹ کے بعد سائی ٹکو کو ہم پلٹیں گے اور میں نے اسے لو فلیم پہ رکھا ہوا ہے لو فلیم ہی رکھنی ہے یا نورمل فلیم رکھنی ہے ہائی نہیں رکھتی ہے یہ نہیں سوچنے یہ سارا کوکو آوا اور ہم جلدی جلدی کر لیں کیونکہ لو فلیم پہ رکھیں گے تو دیکھیں گے اتنی اچھی خوشبو گھر میں بھی آئے گی اور اتنے مزے کے بنیں گے میں کیا بتا ہوں اور یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی شاید کیا پتا ہے یہ ریسپی میری ہر کوئی بناتا ہوں مگر جنہیں نہیں پتا جنہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ان کے لیے ریسپی ہے کچھ جس میں ایسے سٹائپ ہیں جو آپ کے کباب کی شیپ کو کباب کے کلر کو اور ٹیسپ کو اتنا اچھا کر دیں گے کہ میں کیا بتا ہوں تو چلیں یہاں پہ میں سارے کباب کو جلدی لی فرائے کرتی ہوں ملے جی یہاں پہ میں نے کباب فرائے کرنی ایک جو یہ تھوڑا سا جو زیادہ ہو گیا ہے وہ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ میں یہ جو ہے یہاں پر سالیڈ بنا رہی تھی اس کے ساتھ تو یہ سالیڈ بنایا ہے بہت سمپل سا سالیڈ جس میں میں نے ٹیمارٹر کیا پیاز اور تھوڑا سا لائمان اور چاڑھ مسالہ ڈالا اتنے مزے کا بنتا ہے اس کے ساتھ سالیڈ مجھے رہی تھی اس کے ساتھ پسند نہیں جتنا مجھے سالیڈ پرسند درہ میں بہت زیادہ سالیڈ بھی پسند کرتی ہوں رہی تھی بہت کم نیوز کرتی ہوں رہی تھی نہیں میں دہی زیادہ پریفر کر لیتی ہوں اپنے لیے گھر والوں کو بھی زیادہ تر دہی پسند دے زیرا یا سمپل دہی تو یہاں پر میں نے اچھ سے فرائے کر لیے ٹائم لگے گا مگر بڑے مزے کے کرسپی بلکل سمجھیں گے کرسپی کرسپی سے آپ کے چینہ کباب فرائے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اپنے دعاوں میں موسیقی